مکتول خلیل کے برسہ مکتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانے سائیوال میں گولیاں چلانے والے کون لہو نیوز نے نام نکال لیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچارج سفدر حسین نے لیڈ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر ہمرا تھے ایف آئی آر مبینہ بارود اور خودکش جیکٹس کو ڈیپیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کا عاملہ طلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تاحال جوابات نہ مل سکے میں گزارش کے کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئے گی یہاں پر بہت بہت جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہم نے دیکھی ہے پڑی رننگ کومنٹریز ہوں ہی ہیں لیکن میں چاہوں گا جس طرح یہ پانی بانی ریڈر پیولز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی ریڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے سانے ساہی وال کی جی آئی ٹی پر سیاست شروع ہو گئی مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی یک زبان واقعے پر جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہواز کہتے ہیں حکومت نے کل بھی سی ٹی ڈی کے موقف کو دہرایا ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا یہ ساری زندگی اسے ایک ڈاؤنا خواب لگے گا ان بچوں کو باپ کی کمی اور ماں کا پیار ہر قدم پر ستائے گا حسن مرتضی صاحب بولے کاروائی سی ٹی ڈی نے کی اور ایف آئی آر ناوالو مفراد کے خلاف درج کی گئی آج ہم جناب سپیکر فاتح خانی کر رہے ہیں اور ان شہداء کو جدت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ انہیں جگہ ملے جی ای ڈی رپورٹ کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے شہداء ہیں کل خدا نخواستہ جی ای ڈی رپورٹ دنسری کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے جناب سپیکر انہی خدشات کی وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پہ جی ای ڈی نہیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ جی ای ڈی والے لوگ ہی ہیں جناب سپیکر جنہوں نے نامعلوم ایف آئی آر کی ہے وہ جی ای ڈی کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کے بیچ میں ان چار لوگوں کو قتل کر دیا ہے میں کسی کو اٹھا کیا ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکوائری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آگی ہے پہلے پریلیو اینڈی رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانے ساہیوال پر جی ای ڈی رپورٹ کل شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بخیر تحقیقات پانچ سی نہیں لگا سکتا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانے ساہیوال پنجاب حکومت کے افسران تاحال ذمہ داروں کا تعین کرنے میں ناکام وزیراعلا عثمان بزدار بھی برہم پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں ساڑھے تین گھنٹے تک اہم اجلاس وزیراعلا پنجاب نے افسروں کی سرزنش کر دی عثمان بزدار کا شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دینے کا حکوم سانے ساہیوال میں جانبہ خلیل کے بچے جنرل ہسپتال سے گھر منتقل سہمے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں واقعی کا خوف برقرار آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گھر جا کر آئے عادت بچوں کی صحت سے متعلق دریافت کیا باپ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالین کی طرف سے بھی ہم دوا گواہ ہیں کہ ان کو اللہ ترہ جنہت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کہہ رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگنے گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے نہ جھگڑا نہ مار دھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سانے ساہیوال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اسادزہ مقتولہ کو یاد کر کے غمگین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف قاربائی ہونی چاہیے کیا معصوم بچیاں دہشت گرد ہیں چھوٹے بچوں کے آنسو آج بھی نہیں تھم رہے جی آئی ٹی سے بات نہیں بنے گی جی ڈیشنل انکواری ہونی چاہیے جس جگہ یہ ظلم کیا ہے وہیں ذمہ داران کو پھانسی دی جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی بچوں کے آیادت کے بعد میریہ سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کل پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیرعالہ اجلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک عوام کو انصاف نہیں ملتا اپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کرے سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا سانے ایساہی وال پر اسمبلی میں پالیسی بیان سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ آنے دیں اپوزیشن کی بات ماننے کو تیار ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ملوث افراد کو اسی جگہ پھانسی دی جائے گی سبائی وزیر میاں محمود رشید نے کہا سارے ساہی وال کی ذمہ داری لیتے ہیں سانے مارل ٹاؤن کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی سمی اللہ بولے جی آئی ٹی ریپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جو ڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے سانے ساہی وال میں جامحق ہونے والوں کے لیے پاتے خانی بھی کی گئی اجلاس کل صبح گیارہ بچے تک ملکوی سانے ساہی وال میں جن لوگوں نے آپریشن کیا وہی ریپورٹ بنا رہے ہیں جی آئی ٹی نے چشن دید گواہوں سے ملاقات نہیں کی لیگی رہنما عثمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں خطاب ملک احمد خان بولے منحاج القرآن کی چھت پر مسلح لوگ موجود تھے لیکن صرف سیاست کی گئی سانے ساہی وال مکمل طور پر مشکوک ہے کسی نے غلطی ہو گئی تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے خاجہ عمران نظیر کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ہائی کورٹ نے سانے ساہی وال کے معاملے پر جوڈیشنل انکواری کروانے کے لیے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسٹس ہائی کورٹ سزدار محمد شمیم خان کل سماعت کریں گے ایک تو اتحادیوں سے کمزور تعلقات اوپر سے سانے ساہی وال پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت مشکلات کا شکار وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کی زرستدارت تحریک انصاف کی پارلمانی پارٹی کا جلاز ساہی وال واقعے کے ذمہ داروں کے خلاب بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا سانے ساہی وال نے ہر پاکستانی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی شاہییں جے آئی ٹی کے رپورٹ کے بعد ہی حتمی رائے قائم کی جا سکے گی سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی ہائی کورٹ میں کتاب میلے میں شرکت کے بعد میریہ سے گفتگو بولے پی ٹی آئی کو کسی نے اپنی ناہلی سے خطرہ ہے یہاں پر حکومتوں کو توڑا جاتا ہے ہم نے انتشار سے ملک کو بچانے کے لیے دھاندلی والے انتخابات کو قبول کیا پیپلز پارٹی کے رہنما کمر زمان قائرہ بولے حکومتی موقف آ گیا تو جے آئی ٹی نے کیا کرنا ہے سانے ساہی وال پر منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے متاثرہ قاندان کو انصاف دلا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے ساہی وال واقعے کے خلاف بکلا بھی سڑکوں پر آ گئے جی پیو چاک میں شدید احتجاج کرتے رہے سی ٹی ڈی کے خلاف نارے بازی پنجاب بار کانسل کی بھی ہڑتال رہی بکلا احتجاجن ماتحد عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی اسلامیک سنٹر سے فیصل اوڈیٹوریم تک احتجاجی رہ لی حکومت عوام کو انصاف پراہم کرنے میں ناکام ہو چکی مظاہرین سانے مارل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کی قلبی جی آئی ٹی کے عراقین کیمپ آفیس میں انتظار کرتے رہے رانہ سناؤلہ پیش نہیں ہوئے پرد جرم لگ چکی پنجاب حکومت نے سیاسی انتقام کے لیے جی آئی ٹی بنائی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے رانہ سناؤلہ کی گفتگو شہر میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے وقفے وقفے سے مسلادھار بارش تھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا سب سے زیادہ بارش جوہر ٹاؤن میں چودہ میلی میٹر ریکارڈ جیل روڈ پر چھے ائرپورٹ آٹ لکشمی چوک چار اور اپر مال پر دس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مہکمہ موسمیات نے اٹھالیس گھنٹے میں موسم جھوکاتو رہنے کی پیش کوئی کر دی بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب رہے بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی طبیعہ ٹھیک نہیں کل نواز شریف کو پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا جائے گا میں اور میری فیملی لا علم ہیں ابھی تک ہمیں نواز شریف کی میریکل ریپورٹ بھی پراہم نہیں کی گئی مریم نواز کا ٹوی جائیکہ جاپان اور واسا لاہور کا چار میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ جائیکہ نے منسوموں پر کام کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا شہر میں پانی کے تمام کنیکشنز پر میٹر لگانے کے لیے جائیکہ نے آمادگی بھی ظاہر کر دی جائیکہ کا وقت جمعیرات 24 جنوری کو واسا ہیڈ آفیس آئے گا ماضی میں تعلیم صحت اور صاف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹ پر دی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدف پورے شہر میں پانچ سالوں میں صاف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد ازر کی میریہ سے گفتگو سبزہ زار میں فلٹریشن پلانٹ کا افضتہ کر دیا میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز تربہ کے عزاز میں تقریب صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں نے پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا پنجاب میں پہلی مرتبہ تعلیمی پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں ایچ ای ڈی کو کالیج پنسپلز کی جانب سے غلط آداد و شمار پراہم کیے جانے کا انکشاف نئی حکومت کو کالیج ریفارمز کرنے میں مشکلات کا سامنا کالیج پنسپلز کی جانب سے کرائے گئے سروے فارم میں بڑے بیمانے پر دزادات سامنے آگئے محکمہ ہیر ایڈوکیشن پنجاب نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیویشنل ڈائریکٹر کالیجز سے جواب طلب کر لیا رہور ہائی کورٹ میں کتاب میلہ سج گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم نے افتتح کیا جسٹس مامون رشید جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس شہرام سرور چوہدری سبے بیگر ججز اور مقلا کی شرکت کتاب میلے سے کانون سے جڑے افراد کو فائدہ ہوگا جسٹس سردار محمد شمیم کی گفتگی پہلی بیوی کو طلاق کا مطالبہ مہنگا پڑ گیا پولیس اہلکار کلیم نے مری کی سیر کے بعد باپسی پر اہلکار بیوی کو قتل کر ڈالا نیلم قادر بطور کانسٹیبل پولیس لائنز میں تائنات تھی لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی شیخزہ دسپتال کے وارڈز میں بلیوں کا مطر گشت میڈیکل وارڈز میں بلیوں کے مریضوں کے بستوں کے اوپر اور نیچے ڈیرے بلیوں کی گندگی سے مزید بیماریوں میں اضافہ لوہیکین کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ انسانوں کی جانوروں سے محبت کی ایک اور مثال قائم نوجوان نے گھر میں ہی چڑیا گھر بنا لیا نوجوان نے پالتو جانوروں کے ساتھ بگ گزارنا پسندیدہ مشکلہ کرا دے لیا اور پی سی بی نے خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا بورڈ نے سترہ خواتین کرکٹرز کو کارکردگی کی بنیاد پر چھ ماہ کا سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا بسمہ ماروک، جویریہ، ناہیدہ بی بی اور سن امیر ایک کٹیگری میں شامل